نمشکر دوستو میں ہوں آپ کا دلویر سنگھ دوسانج اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ان کلاب زندہ بات تو آج جو ہم بشے پر بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ جو لوگ صبح اٹھ کر برش کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ زندگی میں بیمار رہتے ہیں یہ کیسے یہ آئیروید میں لکھا گیا ہے اس کے انصار میں سارا کچھ بولتا ہوں تو جو لوگ صبح اٹھ کر برش کرتے ہیں اس کا کارن کیا ہے کیسے بیمار ہو جاتے ہیں وہ ان کو کیا ہو جاتا ہے کیوں بیمار ہوتے ہیں اس بشے پر ہم بات کریں گے تو دیکھئے ہمارے سری میں دو کیمیکل کی فیکٹریز ہیں ایک ہماری جیب ہے اور ایک ہمارا لیور ہے دو کیمیکل کی فیکٹریز ہیں اور آپ یہ بھی یاد رکھی ہے ہمیشہ کہ ساری دنیا کی دوائیوں جو بنتی ہیں اس ساری دوائیوں کے ساٹھ جو ہے ہمارے جیب کے کیمیکل کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ آپ کے لئے چونکنے والی بات ہے کہ یہ تو پہلے کبھی سنا نہیں تو یہ کبھی کسی نے بتایا نہیں تو ہمارے جیب میں جو بھی سارٹ ہوتے ہیں یہ ساری دنیا کی دوائیوں میں اس کے سارٹھ ملتے ہیں تو آج ہم بات کر رہے ہیں جو لوگ صبح اٹھ کر برش کرتے ہیں وہ لوگ بیمار رہتے ہیں کیا وہ بیمار رہتے ہیں کیا کارن کیا ہے اس کا کارن بھی یہی ہے ہمارے جیب میں بن رہا کیمیکل کیا ہوتا ہے کہ رات کو ہم جب سوتے ہیں تو جب ہم رات کو سوتے ہمارے موں میں بہت سارا کیمیکل بن جاتا ہے اور اتنا کیمیکل بن جاتا ہے آٹھ دس گھنٹوں میں کی وہ جو کیمیکل ہے وہ اتنا طاقتور بن جاتا ہے کہ اگر وہ ہمارے اندر جائے تو ہمارے سریع کو بیماریوں سے رہت کر دیتا ہے اگر وہ اندر نہ جائے تو ہمارے سریع کو بیماریوں سے گرست کر دیتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ جب ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں تو وہ جو کیمیکل بنتا ہے جو اس کو لار بولتے ہیں ہم لار بنتی ہے جو لار جمع ہو جاتی ہے اس کو ہم صبح کیا کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں ہم اٹھ کر برش کرنا چروع کر دیتے ہیں جو اپنے بچوں کو برش دے دیتے ہیں خود بھی برش لے لیتے ہیں سب ہی لوگ برش کرتے ہیں سب سے پہلے اٹھ کر اور اس کے بعد ہی کچھ کھاتے پیتے ہیں تو بھائی یہ بالکل نہ کیجئے نہ بابا نہ برش کرنا صبح کو برش کرنا مینز کی بیماریوں کو اپنے گھر کو لے کر آنا تو جو لوگ صبح اٹھ کر برش کرتے ہیں ان کو کونسی بیماریاں ہوتی ہیں نمبر نوٹ کیجئے ان کو ہوتا ہے سب سے بھیانک بیماری ہوتی ہے اس کے بعد ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی بیمارییں مٹافہ بھی ان کو ہوتا ہے بدحجمی بھی ان کو ہوتی ہے کیونکہ جو صبح کے لار ہوتی ہے اگر وہ ہمارے اندر جائے تو وہ ہمارے ساری کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو اسی لیے کہتے ہیں سب ہی پرانے لوگ بھی رات کو لوٹوں میں پانی رکھتے تھے اور صبح کو اٹھ کر وہی لوٹے والا پانی پیتے تھے تو آج ہماری یہاں ایسا کچھ نہیں ہے آج جب سے یہ پیسٹ وغیرہ آئے ہیں برش آئے ہیں تب سے ہی ہم لوگ بیمار ہونا چروع ہوئے ہیں اور تب سے ہی ہمارے دانت بھی خراب تب سے ہی چروع ہوئے ہیں تو ویسے آپ نے دیکھا یہ ہوگا بھی آپ نے کبھی کوئے کو برش کرتے دیکھا ہے آپ نے کبھی شیر کو برش کرتے دیکھا ہے کبھی ان کے دانت بڑے مضبوط ہیں وہ تو برش کرتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم لوگوں کو کیوں برش کرنے کی ضرورت پڑے گی یہی کارن لے کر میں آ جایا ہوں آپ کے پاس کی آپ لوگ برش کرنا بلکل چھوڑ دیجئے اگر آپ برش کرنا صبح کو چھوڑ دیں گے صبح اٹھ کر گرم پانی پیئیں گے اور اس کے ساتھ جو موں میں لار جمتی ہے وہ آپ کے اندر جائے گی تو آپ لوگ زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوگے اور زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوگے کیونکہ موں کی لار جو ہے یہ ایک سمیٹ اس سمیے آپ کے اندر جانا چاہیے اسی لیے آئیروید میں کہتے ہیں کہ پانی ہمیں سپ سپ کر پینا چاہیے تھوڑی دیر بعد پانی پینا چاہیے تھوڑا پانی پینا چاہیے تو جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے آپ کو چیک اپ کرتا ہے تو اس کے ٹیبل پر ایک گلاس پڑا ہوئے کانچ کا وہ کانچ کی گلاس سے پانی پی لیتا ہے ایک مریض کو چیک کرتا ہے دو کو چیک کرتا ہے اس کے بعد پانی ایک گھوٹ پی لیتا ہے تو پھر رکھ دیتا ہے تو وہ گھوٹ گھوٹ کر کے پانی پینے کا بھی یہی چکر ہے کہ ہمارے موں میں لار جو بنتی ہے یہ ہمارے سمیں سمیں پر ہمارے اندر جانی چاہیے کیونکہ یہ دوائی ہے دوائی ہے بھائی یہ ہمارے اندر جانی چاہیے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ دوائی رات کو جب ہمارے جمع ہوتی ہے صبح اٹھ کر برش کے ساتھ اس کو باہر نکال دیتے ہیں بھائی ایسا بلکل مت کیجئے اس لار کو اندر جانے دیجئے تب ہی آپ بلکل صحیح رہ سکتے ہیں اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگی میں چھوٹ چھوٹی جانکری تھوڑے طریقے سے دیتا ہوں کیونکہ آپ کو اس جانکری کا پتہ لگتا رہے تو اگر آپ کو میری جانکری اچھے لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اور اس کو شیئر بھی کیجئے کیونکہ اس میں بہت ساری جانکری ڈالتا ہوں یہ سسکرائب کا بٹن نیچے جو لال رنگ کا اس کو دبائیے اس کے ساتھ ایک گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبائی جی تو بھائی یہ یاد رکھنا برش صبح اٹھ کر کبھی نہیں کرنا نمشکار